اسلام علیکم کلاس ایٹ آج آپ سلف انلائسز ایکٹیوٹی کریں گے جو کہ ہم نے پہلی دفعہ سے شروع کی ہوئی ہے اس میں آپ نے جو ہے سلف انلائسز ایکٹیوٹی سلف انلائسز ایسسمنٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا اصل میں سلف انلائسز ایسسمنٹ ہے جو کہ آپ سلف انلائسز ایکٹیوٹی کے تحت کرتے ہو ٹھیک ہمoupe تو طلبہ و طلبات میں آپ کو جو ہے بتا رہی ہوں کہ یہ کیسے کی جاتی ہے سیلف اینلائیسز ایکٹیوٹی یا سیلف اسیسمنٹ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ نے لوس شیٹ فل اسکیپ پیپر کی لوس شیٹ لینی ہے اور اس پر کوئی کمپیوٹر پیٹ سے پیپر سے اوپر لکھنا ہے سیلف اینلائیسز اسیسمنٹ سیلف اینلائیسز اسیسمنٹ یا سیلف اسیسمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں صحیح اور پھر آپ نے اس میں جو یاد کرنا ہے جیسے آپ نے اب قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح ہے آج جو آپ نے کرنا ہے وہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگے آپ اس کے الفاظ معنی آپ یاد کریں گے یاد کرنے کے بعد آپ الفاظ جو ہے وہ دوس شیٹ پر کاپی کرو گے اور پھر کتاب بند کر دو گے اور اپنے آپ کو خود کو ریکال کرو گے جو الفاظ آپ نے یاد کیے ہیں اس کے معنی تحریر کرو گے ٹھیک ہے اور پھر قصر انتخابی سوالات جو فرندہ بلینگس ہیں وہ بھی آپ اسے طریقے پر کرو گے نمبر ون نمبر ٹو دے کر صحیح اور زیادہ میں آپ کو نہیں درید تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یاد کرتے جائیے اور کرتے جائیے تاکہ آپ کا جو ایگزیمز ہوں گے انشاءاللہ تعالی میٹٹم ایگزیمز یا آپ کے جو ہے منتلی ٹیسٹ اس کے لیے آپ کی جو ہے وہ تیاری ہو جائے گی اور انشاءاللہ جب 28 سیپٹیمبر سے سکول کھولیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم ون وک میں آپ کے سب چیزیں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کام دیکھ لیں گے سب کچھ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جیسے ہی انانسمنٹ ہوگی منتلی ٹیسٹ کی ٹیمٹی بڑھ دیا جائے گا پھر آپ تو اس وقت آپ کو آسانی رہے گی آپ کو اقدم سے یاد کرنا نہیں پڑے گا تو جو کچھ بھی کروا رہی ہوں بیٹھے یہ آپ سب کی جو ہے فائدے کے لیے ہے تو اس کو آپ نظرانداز نہیں کریں گے اور آپ نے کرنا ہے اور آپ نے جیسے کوپیاں کمپلیٹ کی ہیں کوپیوں پہ آپ نے اسے کام کیا ہے اور کوپیاں بھیجتے رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے اس ایکٹیوٹی کو کرنا ہے اور یہ ایکٹیوٹی آپ کے فائدے کے لیے کی گئی ہے تاکہ آپ کی تیاری ہو سکے ٹھیک ہے سلیب بس آپ کا تقریباً مکمل ہو چکا ہے ایک دو جو رہ گئے ہیں مضبون وغیرہ وہ میں انشاءاللہ آپ کو کرا لوں گی لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یاد کرنا اور سٹارٹ کر دینا چاہیے تیاری شروع کر دینی چاہیے اپنے میٹم ایکزیم کی صحیح ہے بچوں اور اس کے ساتھ جو آپ کا لیکچر ہوگا قصہ یوسف علیہ السلام کا لیکچر بھی میں آپ کو گروپ پر سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ اسے دوبارہ سے ہیلپ لے سکیں کیونکہ ایسا ہوا ہے لائٹ کیشو بارش اور دیگر دوسرے معاملات کے تحت جو ہے بس بچوں کو جو ہیں وہ لیکچر نہیں ملے یا لیکچر بچے سینڈ نہیں کر پائے یا کسی کے لیکچر جو ہے مس ہو گئے تو دوبارہ سے وہ لیکچر مل جائے گا آپ اس کو دوبارہ سے دیکھو گے اور ساتھ ساتھ یہ والی ایکٹیوٹی کرنی ہے اصل میں جو کام کرنا ہے وہ آپ کا سیلف اسسمنٹ ہے صحیح تو آپ سیلف اسسمنٹ سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے ابھی آپ کو میں نے پچھلی مرتبہ نظم حمد کا کروایا تھا ٹھیک ہے جس میں رینفورسمنٹ کلاس دی تھی آپ کو تو یہ آپ کا سارا کام سیلف اسسمنٹ میں آپ نے خود تحریک کرنا ہے خود چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس فقوص کریں آپ دس الفاظ کے معنی یاد کرتے ہو پھر دس الفاظ کے معنی لکھتے ہو پھر اس کے پانچ نمبر آپ نے دینے ہیں پانچ میں سے آپ اس کو نمبر دوگے پھر اس طریقے سے پھر آپ کسر انتخابی سوالات کرتے ہو اگر بارہ ہیں تو آپ چھے مارس کے کر لوگے اس طرح دس مارکس اور چھے مارکس سکسٹین مارکس اور ففٹین مارکس کا یہ آپ کا سیلف اسسمنٹ ہو جائے گا جب آپ یہ کر لیں گے تو انولپ میں آپ نے سیلف اسسمنٹ کے جو ورشڈ ہے جو آپ نے پیجس پک کیے ہیں آپ اس کو جو ہے دال کے انولپ میں اسکول میں بھیجو گے پھر میں چیک کروں گی جیسے ہم نے کوپیاں چیک کی ہیں ٹھیک ہے بچوں اگلے لیکچر تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مبارکس 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 مہین مہین もし